الادت با سعادت اور اس پور نور جشن کی مبارک باد ایک ساتھ پیش کرتا ہوں اور ایک باد آپ کی گوز گجار کر دوں ماشاءاللہ بڑے محبتوں سے آپ نے سنا اور شاعروں کی خوصلہ بزائی کی میمان کے ساتھ آپ نے اپنے میزبان کا بھی خیال لکھا آئیے ایک مطلع اور چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بطور خاص ملادہ فرمائے جہاں 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 ایک مل جل کے سلوات سنا دیجئے آپ میں نے آپ سے مل جل کے گزارش کی ہے دیکھیں سلوات پڑھنا یہ پہلے والی سلوات سے بھی کمزور تھی جو آپ نے دوبارہ پڑھی ایک بات سن لیجئے اور وہ یہ محفل میں آگئے عبادت شیر سن رہے ہیں عبادت سبحان اللہ واہ واہ کر رہے ہیں عبادت پڑھنا بھی عبادت سننا بھی عبادت مگر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عبادت اگر الہدہ تنہا فرادہ انجام دی جائے تو اس کا سواب کم مل کے ایک ہو کے جماعت کی شکل میں اگر آپ نے عبادت کو انجام دیا تو کئی گناہ سواب پڑھ جاتا ہے تو عظمت محمد اور آل محمد پر مل جل کے باوازِ بلن سلوات اللہ اب ایک مرتبہ مل کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں خود شہزادی سکینہ دعائیں کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں خود شہزادی سکینہ دعائیں کے لیے ہاتھ بلن کریں تو مل جل کے عظمت باب الحوائش پر باوازِ بلن سلوات ملاجبہ فرمائے بطور خاص جہاں جہاں حضرات ہیں ایک مطلع چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس تجو جس تجو جس تجو جس تجو دل میں پیدا ہوئی جس تجو جس تجو دل میں پیدا نہ ہوتی تو یہ جشن نہ سجتا جس تجو دل میں پیدا نہ ہوتی تو آپ اپنے گھروں سے نکل کے یہاں تک نہ آتے جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا کون کہہ رہا تھا کہ مائی خراب ہے کون کہہ رہا تھا کہ مائی خراب ہے نہ مائی خراب ہے نہ سننے والے خراب ہیں مائی بھی بہت اچھا ہے اور سننے والے بھی بہت اچھے ہیں بس شرط یہ ہے کہ محبت سے سنایا جائے جس تجو جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا نیکیوں کا پتہ مل گیا آئی ڈریس آئی ڈریس جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتہ مل گیا باب حیدر پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا باب حیدر پہ پہنچا جو میں دین کا آئینہ مل گیا باب حیدر اب سنیے شیر بتا اور خاص ملازہ فرمائے حسن مطلعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تین لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اب تک اپنے لبوں کو جنبش رہی دی ہے ابھی میں دکھاؤں گا وہ کون لوگ ہیں کہ جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا خدا کے قسم ایسا لوگوں کو بلکل حق نہیں ہے آگے بیٹھنے کا آگے بیٹھنے کے بعد آپ شاعر کو ڈسٹرپ کرتے ہیں اور پھر آپ ذاکر کو ڈسٹرپ کرتے ہیں آگے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کے ذمہ داری ذا بس وہی نہ بولے اس کا ماف ہے جس کے جو سن ہی نہیں سکا جو اس شیر کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکا ورنہ یار علی والا اور خاموش جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا نیکیوں کا پتہ مل گیا باب حیدر پہ پہنچا جو میں دن کا آئینہ میں اب حسنہ مطلعہ سنیئے داما نے مستفا تھام کری خل دیکھا خل دیکھا آسرا مل گیا مولا سلامت رکھے جن کے ہاتھ بلند ہوئے جنہوں نے اپنے لپوں کو جنبش دی داما نے مستفا تھام کری خل دیکھا خل دیکھا آسرا مل گیا نور احمد کی برکت ہے یہ نور احمد کی برکت ہے یہ بیٹھے بیٹھے خدا نور احمد کی برکت ہے یہ بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا نور احمد کی برکت ہے یہ بیٹھے بیٹھے خدا مل گیا نور احمد کی برکت ہے یہ اب شیر سنیے تو اے مسلمہ اے مسلمہ نصیبہ بنا لوٹ کر لوٹ کر باب ہے در پہ آ اے مسلمہ نصیبہ بنا لوٹ کر لوٹ کر باب ہے در پہ آ دامنے غیر کو چھوڑ دے دامنے غیر کو چھوڑ دے جب سہی رہنو مامل دامنے غیر کو چھوڑ دے جب سہی رہنو مل گا دامنے غیر کو چھوڑ دے جب سہی رہنو مامل گیا دامنے غیر کو چھوڑ دے جب سہی رہنو مامل گیا جستجو تو جو بھی دشمن تو جی رہنو مامل گیا جو بھی دشمن میں آلی کا ہوا جو بھی دشمن میں آلی کا ہوا جو بھی دشمن میں آلی کا ہوا مل گئے جو بھی دشمن علی کا ہوا وہ جہنم میں جھوکا گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلام جیو مولا سلامت رکھے جو عمل جس نے مل گئے جو عمل جس نے نعرہ داری اچھا میں نعرہ لگا رہا ہوں وہ جہنم میں جھوکا گیا جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلام مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی ایک شعر اور آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے آپ نے بڑی محمد بڑی محمدوں سے آپ نے نمازا اور آپ نے ہاتھوں کو بلن کر کے دعاوں سے نمازا شاعر کی حوصلہ افضائی کی آپ مولائی ہیں یہاں جتنے ہی کٹھ ہیں سب مولائی ہیں مگر میرے نگاہ میں وہ مولائی نہیں ہے جو ذکر اہل بیت سن کے خاموش رہے اب سنیے شعر وہ طور خاص ملازا فرمائے جو عمل جس نے جیسا کیا اس کو ویسا سلام مل گیا سنیے عقیدہ کا شعر تمام مولائیوں کی خدمت میں محسن گوپال پوری پیش کرتا ہے ملازا فرمائے قبر میں جب قبر میں جب قبر میں جب قبر میں جب قفل پر میرے ہاں دیکھو جو سمجھ گئے ان کی داد آگئی قبر میں جب قبر میں جب قفل پر میرے آکے ڈالی ملک نے نظر قبر میں جب قبر میں جب قفل پر میرے آکے ڈالی ملک نے نظر قبر میں جب قبر میں جب قفل پر میرے آکے ڈالی ملک نے نظر قبر میں جب قفل پر میرے آکے ڈالی ملک نے نظر قبر میں جب 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 یا علی جب نکھا مل گیا جس جو دل میں پیدا ہوں بھی آمیر سننا شیر یار میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص مرادہ فرمائے زیادہ خوش ہوئی ابھی آپ کم خوش ہوئے ہیں اس جملے پر زیادہ خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کی عمر نہیں ہے اس سے زیادہ میری شاعری کی عمر ہے اس لیے بڑی محبتوں سے سنیے اور ماشاءاللہ مہتاجہ تعرف نہیں ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں شیر حاضر کرتا ہوں بطور خاص جہاں جاز رات ہے قبر میں جب گفن بر میرے آکے ڈالی ملک نے نظر کچھ نہ پوچھا اٹھے چل دیئے یا علی جب لکھا مل گیا آپ سب کی جانت سے یہ شیر پہ رہا ہوں غم نہیں کوئی غم نہیں کوئی غم نہیں کوئی میسا مجھے مشکلوں سے میں ڈرتا نہیں غم نہیں کوئی اور اس کی دلیل میں دوں گا آپ کو میں نے اپنی اٹھارہ سال کی جوان بیٹی کی لہت پہ نوحہ پڑھا ہے غم نہیں کوئی غم نہیں کوئی میسا مجھے مشکلوں سے میں ڈرتا نہیں غم نہیں کوئی میسا مجھے مشکلوں سے میں ڈرتا نہیں ہر قدم پر ہوئی ہے مدد ہر قدم پر ہوئی ہے مدد جب سے مشکل کشام ہر قدم پر ملکے ملکے ہر قدم پر 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 کہ ہم نہیں کوئی بھی سمجھے مشکلوں سے میں ڈرتا نہیں ہر قدم پر ہوئی ہے مدد جب سے مشکل کشاں مل گیا جس تجو دل میں پیدا ہوئی نیکیوں کا پتا مل گیا جس تجو ایک سلوات پڑھیں محمد اور علی محمد مشکلوں سے میں ڈرتا نہیں مولا سلامت رکھیں آباد رکھیں کوئی غم نہ دے ہمارے لئے اہلِ بیت سے بڑھ کے کوئی غم نہیں ہے اور ہمارے لئے اہلِ بیت سے بڑھ کے کوئی خوشی نہیں ہے ایک مطلع چندشار آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ محفیل آج کی حضرتِ رسولِ صادق کے حوالے سے منقید ہے اور میں ایک مطلع چندشار آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہتا ہوں بطور ایک خاص منظر فرمائیں مصرہ آپ تک پہنچا دوں گا تو آپ کو شاعری سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور ساتھ میں داد دینے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی اور مجھے بھی آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں میرا بھی جی لگنے لگے گا کہ آپ شعر سن رہے ہیں ان کے ہاتھوں مجھے دیکھنا ہے کتنے لوگ شاعری سمجھتے ہیں میں مصرہ پڑھ رہا ہوں جو شاعری سمجھ جائیں گے ان کی داد مشتقہ جائے گی ان کے ہاتھوں پہ پہنچ جائے تو ان کے ہاتھوں پہ پہنچ جائے تو کنکر بولے جیو جیو مولا سلامت رکھے یہی چاہتا ہوں ان کے ہاتھوں پہ پہنچ جائے تو کنکر بولے اس ردیف کو نبھانے کی کوشش کی ہے دیکھئے کہاں تک کامیاب ہوا ہوں بطور خاص ملادہ دین کی تبلیغ میں دین کی تبلیغ میں جب دینے کا رہبر بولے یہ جو آپ کی باد میں داد آتی ہے نا یہ داد یہی اصل سننے والے لوگ ہیں خدا کی تصمت آپ کی وجہ سے دل لگنے لگتا ہے شاعر کا جب آپ ایک ایک جملہ سمجھ کے داد دیتے ہیں ہر کے چہرے پر دو آنکھیں ہیں کسی کی چھوٹی آنکھ اور کسی کی بڑی آنکھ جس کی چھوٹی ہے وہ بھی بڑی پر کے دیکھتا ہے اور جس کی بڑی ہے وہ تو ہی ہے مگر صرف آنکھ دکھانے سے نہیں بولنے سے آپ خود سوچئے کہ جب ان کے محبت میں ان کے عشق میں کنکر بول سکتا ہے تو کیا انسان نہیں بول سکتا دین کی تبلیغ میں جب دین کا رہبر بولے دین کی تبلیغ میں دین کی تبلیغ میں جب دین کا رہبر بولے دین کی تبلیغ میں جب دین کا رہبر بولے غیر ممکل ہے غیر ممکل ہے وہاں کوئی بھی بڑھ کر بولے غیر ممکل ہے وہاں کوئی بھی بڑھ کر بولے کہاں کہاں بولے اور کیسے کیسے بولے ملازع کریں خم کے میدان میں خم کے میدان میں خم کے میدان میں جبریل 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 یہ آ کر بولے ہم کے میدان میں جبریل یہ آ کر بولے آج سے مولا ہے ہر ایک کے حیدر بولے آج سے مولا ہے ہر ایک کے حیدر بولے آج سے مولا ہے ہر ایک ہر ایک ہر ایک بولے سنیا شیئر بیٹا توڑا جلدی بہت جلدی بہت جلدی آؤ آج سے مولا ہے میں بار بار کیوں ہٹتا ہوں خدا جس نے جس نے بھی کھایا ہے جس نے جس نے بھی کھایا ہے ظاہر سے بات ہے اہل بیت کے نام پر لٹایا گیا ہے مولا کے نام پہ تو اب جس نے جس نے بھی نمک کھایا ہے تو اس کو تو حق ادا کرنے ہی چاہیے ایک بات سن لیجئے کوئی اس بات کو کہنے سے ڈرے یا نہ ڈرے میسم گوپالپوری نہ کل ڈرہا ہے نہ آج ڈرے گا نہ پھر کل ڈرے گا کل کی بھی پیشن گوئی ایک بات جان لیجئے نمک اہل بیت کا کھانے کے بعد جو شخص نہیں بولتا پھر جان لیجئے کہ سارا نمک پھوٹ پھوٹ کے جسم سے نکلتا ہے یہاں بولنا پڑے گا بطور خاص ملازعہ فرمائے غیر ممکن ہے وہاں کوئی بھی بڑھ کر بولے دی کی تبلیغ میں جب دین کا رہبر بولے غیر ممکن ہے وہاں کوئی بھی بڑھ کر بولے سنیے شیر ہم غلامانِ علی جو غلامانِ علی نہ ہو اپنے آپ کو نہ سمجھے وہ داد نہ دے گا ہم غلامانِ علی رکھتے ہیں قدموں میں جنا جنگ سفین میں یہ مالکِ اشتہ بولے جنگ سفین میں یہ مالکِ اشتہ بولے جنگ سفین میں یہ مالکِ اشتہ بولے بولے حاشمی مطلبی ہمیں ہیں زمانے والوں سرہ دھیلی پہ لیے رن میں بہتر بولے سرہ دھیلی پہ لیے رن میں بہتر بولے جتنی جلدی امانت آپ کو دی جائے اتنی جلدی امانت در تک پہنچانے کی کوشش کیا کیجئے امانت پہنچانے میں تاخیر نہیں سرہ دھیلی پہ لیے رن میں بہتر بولے سنیے شیئر ہم سے کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ شیعہ حضرات اپنی مجالیسوں میں اپنی مہافیلوں میں صرف علی علی صرف حسین حسین یہ رسول کو مانتے ہی نہیں یہ نات کہتے ہی نہیں یہ نات پڑتے ہی نہیں سنیے آپ کو تھوڑی نا ان سے کہہ رہا ہوں سنیے سرہ دھیلی پہ لیے رن میں بہتر بولے مردبہ کیا ہے محمد کا اسی سے سمجھو سمجھو ان کے ہاتھوں پہ پہنچ جائے تو کنکری بولے ان کے ہاتھوں پہ پہنچ جائے تو کنکری بولے ان کے ہاتھوں پہ سمجھو سمجھو مردبہ میرا بھائی میرا بھائی سمجھو مردبہ سمجھو سمجھو مردبہ بھائی بھائی بھرکے سینے سے لگا کر یہی سروری بولے اس مجھو میں کوئی نعرہ لگانے والا ہے نعرہ حیدنی نعرہ حیدنی شاہ مردبہ شیدی ازنا قوت پر 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 لاغ بھائی نعرہ 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 حیدن نعرہ موسیق اگر چاہ سفت ملو مرس موسیق اُن کے ہاتھوں پہ پہنچ جائے تو کنکر بولے تُو میرا دوست میرا بھائی میرا محسن ہے ہرپو سینے سے لگا کر یہی سروری بولے ہرپو سینے سے لگا کر یہی سروری بولے جاننا چاہتے ہیں اور کون بولا موسیقی 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 میں شیئر پڑتا ہوں سنوئے بطور خاص مرادہ فرمائے موسیقی 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 ہے جرعتیں اتنی کھیچ کر خط یہی اببا سے دلاور کھیچ کر خط یہی اببا سے دلاور بولے ہے جرعتیں اتنی کھیچ کر خط یہی اببا سے اور کون بولا مولا سلامت رکھے آپ کو آپ کی ان سماتوں کو خدا محفوظ رکھے بارگاہ مولا میں ہے آپ شیر سن کے شیر کی پذیرائی کرتے ہیں شاعر کلم بن کرتا ہے فکر ادھر سے آتی ہے مولا لکھواتے ہیں کلم بن کر کے آپ تک پہنچایا جاتا ہے مولا کے چاہنے والوں تک زائر سی بات ہے ہماری گناہگار نگاہیں ان کو نہیں دیکھ رہی ہیں مگر وہ یہاں موجود ہیں ہم سب کی گناہگار نگاہیں انہیں نہیں دیکھ رہی ہیں مگر ان کی نگاہیں ہم سب کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں کون میرے تذکرے کو سن کے خاموش رہتا ہے کون میرے تذکرے کو سن کے جس کے اندر جو ہے کائفیت اس کی بدل جاتی ہے اس کے اندر توانائی پیدا ہو جاتی ہے ایسا کون ہے چکر خط یہی ابباس دلاوری بولے سنیے کون بولا نسرہ تیتی کے لیے میں بھی چلوں گا بابا نسرہ تیتی کے لیے میں بھی چلوں گا بابا خود کو جھولے سے گرا کر یہ ہی اسغے خود کو جھولے سے گرا کر یہ ہی اسغری بولے خود کو جھولے سے گرا کر یہ ہی اسغر بولے خود کو جھولے سے گرا کر یہ ہی اسغری بولے کوئی بھی مولا لی جیسا نہیں دنیا میں کوئی بھی مولا لی جیسا نہیں دنیا میں بز میں غیار میں یہ میسا مکمبر بولے چچا تھوڑا سا آپ آپ تھوڑا سا مائک سے اس طرف کھسک جائیے دیکھیں آپ بڑھے ہیں بزرگ ہیں ہاں آپ مشین کو تم کسک کر رہے ہیں ہاں آپ کو تم کس کر رہے ہیں مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے بچے جہاں لوگ نہ بولتے ہو جہاں کے لوگوں کا ضمیر مردہ ہو گیا ہو وہاں اس زندہ بچے کو لے جا کے بٹھال دیجئے کیا خوبصورت دو لائنیں اس نے سنائی پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول اور ظاہر سے بات ہے اگر نبی کے چاہنے والے اور رسول کے چاہنے والے اب آج یا رسول یا رسول نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے چلا چل چلا چل چلا چل دل حق کی نگیری میں جب تک پورے مجمع کی داد نہیں آتی ایک ہی مصرہ پڑھوں گا اور جتنے لوگ بھی مائک پہ آکے یہ جملہ کہتے ہیں وہ سب میری نقل کرتے ہیں اس چیز کو دھیان رکھئے گا چلا چل دل حق کی نگیری میں چلا چل دل حق کی نگیری میں ملے گی رحمت ملے گی رحمت ملے گی رحمت تیبہ گلی میں چلا 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 ملہدہ فرمائے شعر حاضر کرتا ہوں ملہدہ فرمائے شعر حاضر کرتا ہوں جہاں ہیں شافہِ مہشر پیارے محمد دین کے سریور سجی ہے جنت سجی ہے جنت ہر ایک کنکری میں چلا چلا دل حقیقی نگری میں چلا چل ایک سلوات پڑھیں دیگر دیگر رہتے جہاں ہے شافر مہشر پیارے محمد ملک ایک بار طلب کے کہہ دیجئے سبحان اللہ پورا مجمع جھوند کے کہہ دے سبحان اللہ ایک بار آپ درود شریف پڑھ دیجئے آپ اتنا بڑا مجمع درود شریف پڑھنے میں شرم آرہا ہے اتنا بڑا مجمع شرم آرہا ہے شرم کس بات کی ہے درود میں کس کا نام ہے انہی کا تذکرہ ہے انہی کا نام ہے انہی کی مہدانیت کا اعلان ہے انہی کی محبت کا اقرار ہے میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا ملانہ عبادی وسلم صلاة و سلام علیکم یا نبی اللہ صلاة و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنی بڑی درود پڑھ سکتا ہوں آپ چھوٹی سی سلوات نہیں پڑھ سکتے ملکے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ شیعوں کے دوست ہیں سننی سننی اگر شیعہ نفس ہے تو سننی جان ہے یہ ہمارے اور آپ کے رہبر نے کہا ہے آیت اللہ نے کہا ہے بطور خاص ملازہ فرمائے ہمیں ان کو فالو کرنا ہے اور ان کے بتائی ہوئے نقش قدم پر چلنا ہے شیعر ملازہ فرمائے بطور خاص چلا چل دل حق کی نگری میں چلا چل ملازہ فرمائے عبداللہ کی آنکھ کے تارے عبداللہ کی آنکھ کے تارے آم نبی بی کے ہے دلارے عبداللہ کی آنکھ کے تارے آم نبی بی کے ہے دلارے محمد ملتے عبداللہ کی آنکھ کے تارے عم نبی بی کے ہے دلارے محمد ملتے محمد ملتے ہے زلدگی میں چلا چل چلا چل دل حق کی نگری میں چلا چل چلا چل دل حق کی نگری میں چلا چل شیعر سناؤں بولیے سناؤں جی حاضر کرتا ہوں بھائی ملازہ فرمائے پتہ پتہ بھوٹا 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 پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا سب میں نبی کا دیکھیں جلوہ سب میں نبی کا دیکھے جلوہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا سب میں نبی کا دیکھے جلوہ صدا حق ہے ہر ایک کلی میں چلا چل دل حق کی نگری میں چلا چل ملاحظہ فرمائے بطور خاص تھک گئے ہو تو مجھے بتانا جی انجین ہیپی ہو انجین مضبوط ہو تو ٹپے چاہے جتنے لگا تو منزل تک تو پہنچائے دے گا سنیے چلا چل چلا چل رحمت بن کر چھائے محمد رحمت بن کر دیکھئے آپ کو ہر بات میں نہیں بتا سکتا جس طریقے سے آپ گاؤں گاؤں قریہ قریہ دوسرے شہروں سے دوسری جگہوں سے دوسری تحصیلوں سے دوسرے گاؤں سے میسم گوپالپوری کو سننے آئے ہیں اس مجمع میں تیس پرسنٹ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ہاں سے میسم گوپالپوری کو سننے آئے ہیں اس وقت ہمارے سامنے دیکھئے اسٹیج پر چیئرمین صاحب موجود ہیں یہ ہر سال مشارہ کرتے ہیں اور جب انہوں نے اشتہار میں دیکھا میسم گوپالپوری تو انہوں نے مجھے فون کیا اور یہ آگئے تو مجھے سب کا خیال لکھنا پڑتا ہے مجھے سب کو دیکھنا پڑتا ہے اس لئے بڑی محبتوں سے سنیے گا اور لوگوں کو آپ احساس دلائیے جنہوں نے یہ غلط فہمیاں پال لی ہیں کہ شیعہ رسول کی نات نہیں کہتے شیعہ حضور کو نہیں مانتے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں جو قوم نوازوں پر جان دے وہ نانا پر کتنا محبت کرتی ہوگی جو قوم نوازوں پر جان دیتی ہو مر مٹنے کو تیار ہو دیل لگا سکتے ہیں لوگ جو اعتراض کرتے ہیں سنیے بتاؤ رہے خاص چلا چل دل حق کی ناگیری میں چلا چل سنیے گا رحمت بنی کری چھائے محمد دوسرا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں اس کی مدد کو آئے محمد رحمت بنی کری چھائے محمد اس کی مدد کو آئے محمد پکرے جو بھی پکرے جو بھی انہیں بے بسی میں چلا چل دل حق کی ناگیری میں چلا چل ملادہ فرمائے پوری توجہ سب نبیوں کا آج کے دن دنیا میں آئے آج کی قیفیت کیا ہے مدینہ منغورہ کی ملادہ فرمائے دیکھیں سب نبیوں کا دیرہ مدینہ سب نبیوں کا دیرہ مدینہ سب ولیوں کا بسیرہ مدینہ سب ولیوں کا بسیرہ مدینہ لگا ہے ملا لگا ہے ملا چلا چل دل حق کی ناگیری میں چلا چل دل حق کی ناگیری میں چلا چل اپنے جم میں رکھنے نہیں دوں گا چلا چل دل حق کی ناگیری میں چلا چل سلسل ایک آخرشے سنیے ان کے نگر میں تو کیوں ترسے دوسرا مصرہ ابھی ثابت ہو جائے گا ابھی آپ اس سلسل دیکھ رہے تھے نا ابھی ثابت ہو جائے گا دوسرا مصرہ ان کے نگر میں تو کیوں ترسے ہر سو ہر پل سونا برسے ہر سو ہل پل سونا برسے ان کے نگر میں تو کیوں ترسے ہر سو ہر پل سونا برسے ہر ایک حق والا پائے خوشی میں چل دل حق کی نگری میں چلا چل مقتہ سنیا حادرت کرتا ہوں می سم تیرا شب تیرا می سم تیرا جاگ مقادر می سم تیرا جاگ مقادر تجھ کو ملا ہے دامن سرور تجھ کو ملا ہے دامن سرور نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی غم زندگی میں چلا چل دل حق کی نگری میں چلا چل جاگ ملگ خاندر مدیول مطلب زندگی اذن مجد متz موسیقی